موسیقی 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 جو اب شریعت دور چھ نہیں بدلے نبی بدلے او مسئلے نہیں بدلے کتابہ بدلیاں او مسئلے نہیں بدلے زمانے بدلے پر او مسئلے نہیں بدلے آج تک بھی نہیں بدلے تھی قیامت تک بھی نہیں بدلے لیں گے دو مسئلے اے دو مسئلے کےڑے نے ایک اللہ دی عبادت دا مسئلہ کدی نہیں بدلیا ایک والدین دی خدمت دا مسئلہ کدی نہیں بدلیا ہمیشہ برقرار آج بھی انجی بلکہ میں اگر انجی کمانتے گل غلط نہیں ہوئے گی مسئلہ بدلنا تے دور دی گا لے اللہ نے لفظ بھی نہیں بدلے آپ قرآن کریم کے مختلف مقامات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کریم نے نہ توحید کے الفاظ بدلے ہیں نہ والدین کی خدمت کے الفاظ بدلے ہیں من وانوی الفاظ مثال دیتا عورتے میں تو اڈیس ہم نے قرآن پاک دی یہاں پڑھ لگا آیتہ تین ایک سورت البقرہ دی ایک سورہ نسا دی ایک سورہ الانعام دی آیتہ تین نے آیتہ وکریاں وکریاں نے سورتہ وکریاں وکریاں نے مخاتبین وکرے وکرے نے پارے وکرے وکرے نے حکم بھی ہوئی ہونگے لفظ بھی ہوئی ہونگے تو اسی طرح غور کرنا ہے توجہ کرنی ہے میں انہوں بڑی خوشی ہوئی بھی میں میر محمد چلے آنوں تے ہونتا ہی بڑی خوشی ہے پر تانوے کے نہ عدی کو لگی گئی ہے بات تسینا سارے اینج بیٹھے ہو جی میں گو بیدے پھولا نو سپرے کیتی ہوتی ہے کی حیال ہے تھوڑا جد جاک کے ساڑے میرا مزاج اندہ میرے کڑو ستے مجمج بولیاں نہیں جاندہ ستے بندیاں نے ویکن میں نے بھی نیدان لگ بینی تو جے تسی سوڑا ہی ہے آجڑا بندہ بولیاں کہ یہی تھے بھوے نہ میرے نیڑے تو اللہ جاندہ نید چلو اے دیتے میری تا اٹھی روینے تا باقی تا ڈیخ ہے اللہ میرے پرانو جزاد ہے تھوڑا جا جاکے بدار ہو کے بیٹھو کیونکہ ٹیم جڑا ہے ناو بیکھو بارہ تمہیں ٹپ گیا ہے جیڑی تریحی تا وعدہ لیا سیو تریحی لنگ گئی ہے اگلی آگئی باہرحال میں چانا بھی توڑی توجہ میرے آرہا ہے ایک پائیوں نہ انوان ایسا دے دیتا ہے بھی چھو میں تا نو چپ کر کے تکریری کی تھی جانی ہے نہ ہلاوانا چلاوانا بلاوان باہرحال اپنے مقدر چسی آج کٹھے ہیں بیٹھے ہیں تیتواری مہربانی توجہ کر کے تیتوارا ہوں ہاں کتی جائے جا نال نال وہ کہا میتھوں کر لے ہاں کو بولے آنے جاندہ ہے اٹھو گے اٹھو گے تو سے انشاءاللہ میں نے امید جاغ پاؤ گئے انشاءاللہ ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیت سانو سارینو ادھتی عمل کرندی توفیق اتاب فرمائے میرے گرد ساند پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائی فاق تین ادلہن والا اللہ با قرآن بیان کردائے فرمایا وائزہ خزنا میساہ کا بنی اسرائیل لا تعبدون اللہ وبلوالدین احسان احسان فرمایا اللہ پاک نے بنی اسرائیل بن عرب وعدہ کیتا اہد و پیمان کیتا ملی ساگ گیتا اللہ پاک نے بنی اسرائیل بن عرب ٹیبل ٹاگ گیتا کس گلتے لا تعبدون اللہ اللہ پہ لابا کس دیئے عبادت تو زینیں کروگے وابلوالدین احسان اپنے والدین دینڑ چنگا سلو کروگے نیکی کروگے اپنے والدین دینڑ دوزرا مقام اے جڑی میں پہلی آیت پڑھئے لفظ یاد کر لاؤ ہنگلی آیت پڑھ لگاؤں اے سورہ بقرہ ہے اور میں تو آٹھ زامنے سورہ اللہ نام پڑھ لگاؤں فرمایا کل تعالو عطل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرفو باللہ جیہا وابلوالدین احسان 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 حرم احسان 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 کرنا ہے اللہ اللہ تیسرا مقام اللہ دیکھو رام داو فرمایا وابد اللہ والا تشری کو بھی شیعہ اللہ پاک دیئے بادد کرو والا تشری کو بھی شیعہ اللہ اللہ پاک دے نڑ کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا پوری کائنا عبدہ خالے اللہ نو مننے مالک اللہ نو مننے مشکل کشا بھی اللہ حاجت ربا بھی اللہ بھگڑی بنانے والا بھی اللہ لے خانچ میں خمارن والا بھی اللہ تریاں دبون والا بھی اللہ دبیاں پارن والا بھی اللہ بیٹے تے بیٹیاں دین وانا بھی اللہ عزت دلتہ مالک بھی اللہ اس پوری کائنا عبدہ داتا بھی اللہ غوث آدم بھی اللہ لاجبال بھی اللہ غریب نواد بھی اللہ جیما نواد بھی اللہ چٹھا نواد بھی اللہ دستگیر بھی اللہ حلاق اللہ شیعن قدیر بھی اللہ فعال اللہ ما یرید بھی اللہ حلیمان بے دابت صدور بھی اللہ کن فیا کون دی اتھار ٹیدہ مالک بھی اللہ مشرک داو مغرب داو شمال داو جنوب داو اول داو آخر داو نوری آمدہ ناری آمدہ خاکی آمدہ آبی آمدہ فلکی آمدہ فرشی آمدہ زمینی آمدہ آسمانی آمدہ پہلے آمدہ باد والی آمدہ نبی آمدہ بلی آمدہ پتو آمدہ عبدال آمدہ صحابی آمدہ وحابی آمدہ پریل بھی آمدہ دے بندی آمدہ شیع آمدہ پوری کائناب داداتا ہے بھی اللہ اور اللہ دی قسم ہے بھی کلا اللہ دی باد کرنی ہے اور اللہ پاک نڑ کسے نو شریح کے نہیں ٹیرانا اللہ پاک نو شرک وارا کھامدہ بولو اللہ ملا دا تا نو بولنا وارا نہیں کھاندہ اللہ پاک نو شرک وارا کھامدہ اللہ پاک نو شرک نہیں وارا کھامدہ حضرت مولانا عبداللہ گرداد پوری رحمت اللہ لے فرمیا کرد زان تمشک دی جامعہ مذہب دے امدر نماد مغرب باد مولانا دے کلک پراؤنا آگیا مہمان آگیا آگے کیمدہ مولانا میں بڑا لمبا تبر کر کے تواردے گھوڑایاں میں تواردے گھوڑے کو مسئلہ پچھنا چانا ہوں مسئلہ اے بے اللہ پاک نو شرک کیونی وارا کھامدہ اے مسئلہ میں نو سمجھاؤنا ہوں مولانا فرمایا یار بندہ تو بڑا چنگا ہے مسئلہ بھی بڑا ہم پوچھدہ پہ آئے ہیں سفر ہی بڑا لمبا کر کے آئے ہیں دو ہزار چووی نہیں گھڑیاں پہ پہ جاؤ کاراں پہ چڑ جاؤ پرانا دمانا ہوں تو لمبا سفر کر کے آئے ہیں ہیں جی گھر رات روک رات ٹھہر صبح دی فجر دین بات تو بعد میں درس دیا کرنا ہوں کال جدو میں درس دینا شروع کرا ہوں توٹ کے کھڑا ہو جانے اے مسئلہ میرے کڑ پوچھنا ہے میں مسئلہ تینود سانگاؤ ناڑے تینود پتہ لگ جائے گا ناڑے باقی لوگانو بھی مسئلہ دا پتہ لگ جائے گا انہیں آکھا جی بلکل ٹھیک ہے بولانا نو اپنے کار لے گئے بیٹھے کندر بیٹایا چھوٹے جناب دروازے چون اندر جلے گئے اندر جا کے اپنی زوجہ مطرمانو کہن دینے کرما بالیے پڑا ہونا بڑا ڈاڈایا ہے بڑا خاص میں مانایا ہے اے دے شام دے کھانے دا تین تدام میں گر دیتا ہے لیکن دا صوبہ دا ناشتہ آپاں بڑانا ہے پر ناشتہ بڑا تغڑا بڑانا ہے ہونے آکھا جی تغڑے دا کی ماناوں ہونے آکھا تغڑے دائے مانا ہے دیسی کے ہو دے چوندے چوندے پراؤٹھے ہونا چاہی دے نے دیسی کے ہو دا تاردہ تاردہ حلبا ہونا چاہی دے نے دیسی آنڈے اپڑے ہوئے ہونا چاہی دے نے آئیڈا بڑا ٹھولا مکھن دا پر آیا ہونا چاہی دے نے خالص ہے چٹے دو دی کھیر بنی ہونے چاہی دے اتے کشمیش لگی ہونے چاہی دے اتے گرنیاں لگے 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 بہ گئی ایک کرما بالا پراؤنا آئیے جڑا ساڑھے مولویاں کرو دیسی آنڈے پہ کھاندائے ایک دا پراؤنا گیڑا آگیا بھی ساڑھے کرو دیسی کیوں تے دیسی پراؤھے تے کشمشاری کھیر اوٹھے کشتے دا چھڑکاؤ پستے دا چھڑکاؤ ایک چکر ضرور اوکین لگی بھی مولا نا اے جڑا پرونہ ہے کون ہے تکیلہ نا ہے اے جڑا پرونہ آوے تلو دسیا کرا کون ہے کیلہ نا ہے پرونہ آیا گال غدم تو بنا تو چیک کر رہے اٹما پوریاں نے کہ نہیں جا نہیں پوریاں تو میں جامہ بزاروں بھڑ کے لیے ہاں اللہ ضروری ہے دیسی کو دے پروٹے ضروری تو دیسی آنڈے بھی ضروری ہے کھر بھی ضروری ہے کھلا بغیر سرنہ نا ہے اوہنے آکھا نا 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 آئیٹا ہے تمام دے میں زندگی کی کدھی کیسے لے پرینے کے لئے پر کر دے 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 بیچ کو چکر ضرور ہے دار چکوش ہے کھاڑی ضرور ہے او نے آکھا بھی میمی آب اٹھیاں جننی دیر تک تسا یہ ننہ دسے آبی پرونہ کون تیکیلہ نہیا میری پکیاں نہ کھان دے دیسے بی بی آڑ گئی بی 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 آڑا بی بی آڑا آڑ جانا پھر توب آتا ہوا او نے آکھا میں نہیں کچھ مجبور ہو گئے مولانا مولانا مجبور ہو گئے آکھا بھی گالا سلندرے ویں اور تو جو کھلو دی نہیں دی فرطان دو سنا دی پہنے اصل تینا اے پرونہ آیا ہے میرے لئے رشتہ لے کے آیا ہے کہیں دا بچی مدرسی دی پڑی ہو یہ خوبصورت ہے خوبصورت ہے خوبصورت ہے ادنال تصیب یا کر لو باس اینی گل موہ نکڑندی دیر سی تے زوجہ مطرمانے پو آنکے ماریا گلاس ہو تھا تے جناب کولی چوک کے ماری یو تے توا ماریا آو او جناب فیرنگ نا شروع ہو گئے تھا 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 پہ یو تے جدو فیرنگ شروع ہوئی نا تے بیٹھک جوی نمی نمی آواز گئی تو پرونہ نمی کانلہ ہے ابھی ایدر کیڑا یود شروع ہے ابھی ہے ایدر کی چکر چلے ہے او جناب مولانا پانڈا ایک چوک کے لئے آنو پوری ٹوکری چوک کے مارے او جناب ساری رات وقفے وقفے نا فیرنگ چل دیری ساری رات صبح جدو نماز فجر دا ٹیم ہویا نا پہ مولانا نے انہوں اٹھایا چل بھی کر مارے آجا نماز پڑن چلیے نماز پڑی تے نماز پڑ کے مولانا سدھے پدر ہونا درس دین تو انہیں جتی پڑی تے نکولا دے مولانا دی نظر پہ گئی اور کتھے پہ جانا ہے اور مسئلہ تے پوچھ جا اور کہنا جی باس رہن دو مسئلے دی لوڑ کو میں نے سمجھا تو انہوں کی سمجھ آگی انہیں آکھا جی میں نے یہ سمجھ آئی ایک عورت شریک وارا نہیں کھاندہ ارش والے ربنوں کی میں وارا کھائے گا ایک عورت ایک عورت ایک عورت انہیں آکھا ایک پانچ مرنے دے مکان تے رین والی عورت ذاتنو شریک چنگا نہیں لگ دا جیڑا پوری کائنات تنے تنہا بادشاہ انہوں شریک کی میں وارا کھائے گا لہذا پتہ لگا اللہ انہوں شریک وارا کھاندہ اللہ اللہ توجہ کرنا غدرابت زیوہ کارگار کرنا تام فرمایا وابود اللہ اللہ انہوں شریک بھی شیعہ اللہ پاک دیے بادت کرنے اللہ پاک دیے ذاتنال شرکنن کرنا اگے کی آکھے آئے وابلوالی دینی اعصان اپنے والے بیمد نلسان کرنا ہے حضرابت زیوہ کارمیر محمد دوستو ایک ایڑی سورت دے سورت دا نام سورہ انہیں سا اللہ پاک نے انہیں سادہ مانا کیے انہیں سادہ مانا عورتان انہیں سادہ مانا بی بیاں اللہ پاک نے سورہ انہیں سادہ امدر والے دین دی خدمت دا مسئلہ بیان کر کے ماما پینا نویں گل سمجھائیے نہیں مل یہ پیناو اپنی مام دی عزت کریا کر نہیں میری یہ پیناو اپنے باپ دی عزت کریا کر بڑی مقدرہ ہری ہوتی ہے بڑی مقدرہ ہری ہو بیٹی ہے بیڑی اپنی مام دی سامنے کھڑی ہو جام دی ہے تے کہندی یا نہیں امم فلاں جگہ تے میرا نکاح کر دو تے ٹھیک ہے اپنے ابے نو کہندی یہ ابو جی فلاں جگہ تے میری شادی کر دو تے ٹھیک ہے نہیں تے میں نو پجڑا مین امدائے میں نو نسنا مین امدائے میں اسی بہنوں پیغام دے آنگاو میری یہ پیناو نسنا پھے چوراں دا کام ممدائے راب دیاں طریقیاں بیچے کم دا ٹھپنا پھے گیٹاں دا کام ممدائے تیاں تے آنیاں کم دا ٹھپکے نی جام دیاں تیاں تے آنیاں راب دیاں طریقیاں دے امدار ماں باپ دی عزت چوری کر کے چوراں ترانی جام دیاں عزت ماند تیاں غیرت ماند تے خامدانی بیٹیاں اپنے اببا جی کڑ تو آن وہاں لے کے اپنی امیدیاں سواں دی پر ساتھ لے کے اپنے پرامام دا پیار لے کے ڈولیاں چو بے کے جان دیاں چگیاں لگ دیاں نہیں میری یہ بینا اینج دیاں گلاں ماں باپ اگے نہ کر یا کر تینار ایک گالوں اور بھی میری بینا یاد رکھ لے تو کنوں اپنا سمجھ نہیں ہے او نوں اپنا سمجھ نہیں ہے جڑا پھون تے پیکج لا کے ایک گینٹا ترنار گال کر دائے تو انہوں اپنا سمجھ نہیں ہے کہ جڑا جناب ہاری عید تے ایک سود تے انہوں لکا کے دے کے جلا جام دائے تو انہوں اپنا سمجھ نہیں ہے جڑا تے انہوں کالج وی چون سامدائے بان تو فائیب تے بٹھا دائے کالج چون جا کے پارک ویچ کماندائے انہوں اپنا سمجھ نہیں ہے نئی 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 او نئی تیرا اپنا بالکے تیرا اپنا او باپے جڑا سیرتے بٹھل چوک کے تین مندلان چڑھ دائے پھر تین مندلان تھلے لاتھ دائے نہیں میری یہ بیناؤ پیکج لاکے فون تے تیر ننگل کرن والا اے تیرا اپنا نہیں آپنی تیری او ماں ہیں جنہیں تیری خاطر پڑے پڑے دو کو برداش کی تینے نہیں میری یہ بیناؤ تینوں کالجوی چونسان والا اے سکریمہ کھوان والا اے تیرا اپنا نہیں تیرے اپنے اوپرا آنے جڑے تیرے چاہ پورے کرنواستے ساتھ سمندر پار پڑے ساچ بیٹھے مزدوریاں پہ گردینے آپنے تیپرائے دی پیچان کریا کر میری یہ بیناؤ اللہ اللہ فرمایا باپنی والی دین عصاناؤ حضر آپ تیزی بکار میں قرآن پاک دیاں پڑے سامنے تین ایتا پڑیاں اگر تسی تین ایتا پہ غور کیتا ہے تسی سوچیا تے بکھے آئے گا اللہ پاک نے نہ قانون بدلے نہ لفظ بدلے ہر جگہ تے آیا ہے اپنے والی دین عصان کریا کر کہ تیرے باپے دے چھتی گتے نیڑے بھی کوئی بینہ پسند نہ کرے اوہ دو توں اپنے باپ دے کوڑ بیٹھے یا کر جدو تیرا باپ اتنا پوڑا ہو جائے جو نو سہارا دین والا کوئی نہ ہووے وہ نماز پڑھن جاوے تے کم دام دا سہارا لے کے جاوے اوہ دو توں اپنے باپے دل لاتھ بان کے اپنا ہاتھ گے کر دیا کر اپنا جن نیدر تک میں دن داما اوہ نیدر تک کم دا سہارا لین دی لوڑ کوئی نہیں اپنا میں تیری ٹنگوری بن جاوانگا اپنا میں تیرا سوٹا بن جاوانگا اپنا میں تیری کھونڈی بن کے میں تنوں مسجد تک لے کر کے جاوانگا اے جمانہ وابل والی تین عصانہ اپنے والی دین لنے کی کریا کر اپنے والی دین نلسان کریا کر ایک دوسرے مقام دے فرمایا فرمایا وقعہ رب کا اللہ تعبودو اللہ ایاہو وابل والی دین عصانہ اما یبلغنہ عندہ کل کی براہ دوما اوکی لہو ما فلا تک لہو ما اوفو فرما اپنے ماں باپ دا عدب کرنا ہے اللہ کننا کو عدب کرنا ہے ہارے گالتی کوئی نہ کوئی ہاتھ دن دیئے مسجد دے حال دی اے ہاتھ دے مسجد دے براہ دے دیو پرلی دیوار ہاتھ دے پوری مسجد دیو گیٹا ہاتھ دے ملک دیو پران گھنڈا تو بھی سینگ بھاہ دے اللہ سونے آن ہاری شہدی کوئی نہ کوئی ہاتھ دن دیئے توسی کیم دے ہو ماں باپ دادر کرنا ہے اللہ کسا ہاتھ تک کرنا ہے فرمایا جے تو ہاتھ اپوانا چاہنے لے پھر اسی ہاتھ پاپ دینے آن اللہ پاؤ ہاتھ دے فرمایا فلا تک لہو ما اوفو اپنے ماں باپنوں اوفوی نہیں کہنا ہاتھ بے ہلو ماں باپنوں اوفوی نہیں کہنا اوہ دا کی معنی ہے ہماری پنجابی زبان میں کیا معنی بنے گا اوفکا اوہ اپنے ماں باپنوں اینج بھی کہنا جائز نہیں اب ازیگ کر دیتا ہے اپنے ماں باپنوں اینج دا جملہ بولنا بھی شریعت اندر جائز کوئی نہیں گاڑیاں کی تھے تے اوفو کی تھے اللہ اللہ میں قربام داما فلا تک لہو ما اوفو اپنے ماں باپنوں اوفو بھی نہیں کہنا جدو بولانا ہے ادب نر بولانا ہے تے نال پیچھے کی آکھی ہے اللہ فرما دینے جدو تیرا باپ بڑا ہو جائے جدو تیری یمی بڑی ہو جائے اوہ دو اوفو نہیں کہنا یا اللہ ایدہ مطلب جوان ہو وے باپ بھر کہلنا ہے امی جوان نہیں اندر ہو وے کہنا بھر میں نہیں نہیں خاص بڑا پتے تے ذکر پلا کیوں کی تھے اصل وے چگان لے وے جدو بمتا پڑا ہو جامدہ ہے اوہ دو کناب دی سماب تک گے والی نہیں رہ جامدے اکھان دی پسارب تک گے والی نہیں رہ جامدے اے ہوڑ مجلس وے چھو بڑے باپے بھی بیٹھے ہو جوان بھی بیٹھے ہو جی میں باپ بھی جی میں جناب جوان بھی خدنے میں باپ بھی تنی بھی خدنے جی میں جوان پہ سن دے ہو اے میں پدرگت نہیں سن دے اللہ فرماں دے نے جدو بمتا پڑا ہو جامدہ ہے اوہ دو دی سماب تندر فرق پہ جامدہ ہے اگر تیرے باپ نو گالتی سمجھنایاں وے تی نو گالت اور آنی پہ جاوے تی گالت اور آنی دیاں ڈاٹنا نہیں اپنے باپ نو کدی کدی یہ جی دا سین بھی بان جامدہ ہے بندہ صبح صبح اپنے کمرے چو نکڑ دہ ہے اب آدھی بار سین امدر ہاتھ وے چچا دی پیالی پھڑ کے بیٹھے ہیں پتر چھتی چھتی امدہ ہے کدہ آب آدھی ہاتھ آنو پتا ہے ہاں پھلاں گڑی امدر پھلاں مہلے امدر پھلاں کار امدر راتی انتنج کر کے واقعہ پیش آ گیا ہے پتر گال کر کے چپ کر جامدہ ہے اب آدھی بان مٹھی جی پیالی رہا کہیں گے ناں کی کہیں ناں کی آکھی آئی اب آنو سمجھ نہیں آئی ہند دوبارہ اپنے اب آنو پھر کہیں دا ہے اب آدھی بار راتی فلان گلی امدر فلان مہلے امدر فلان کار امدر انتنج کر کے واقعہ پیش آ گیا ہے اب آگا کہیں ناں کیڑی گلی آگلی کیڑا بلنا آگلہ انہو پھر دسنا پھا گیا ہے انہو گسا گیا ہے گسا گیا ہے اب آجی تا ناں سمجھ نہیں آئی ایک وری تا ناں آکھا دو وری آکھا اللہ برما دینے والا تک اللہ غم آف آف نہ کہے اپنے ماں باپ نو اللہ میں کی کراں اے فطرہ تے بم دے دی بم دینے ایک گالے دو تین وری دورانی پہ جائے بم دینے غصہ آئی یا دپ میں جڑا مرضی شریف بم داؤ بے یا اللہ میں نو جی ایک گل بار پر دورانی پہ رہیے غصہ آ جانا تے فطرہ تے اور جے تینوں اپنے پاپ نڑ گل بار بار دورانی پہ رہیے غصہ آ جائے کہ پھر آج تو بیس سال پیچھے چلا جا آج تو پتیس سال پیچھے چلا جا ایسے بیڑے دی اندر ایسے منجی تے اپنے اپے دی پاتھتے تو بیٹھا ہم داؤ سیں یا سامنے دیوار اتے کوا بیٹھا ہم داؤ سیں تو اپنی دوتلی زبان نڑ کو بے پا نشارہ کر کے کمدہ سیں ابو جی وہ کیا ہے تے تیرا باپ نڑے متھا چمدہ نڑے گندہ بیٹھا ہم کب آئے حج پاپ تیرا گال چپنی کردہ تو پھر کمدہ ابو جی وہ کیا ہے تیرا باپ پھر متھا چمدہ تے نڑے گندہ میرے پتر دی زبان کی ڈیزا پہ اور میرا پتر بولدہ کی ڈیزا سونہ ہے اور میرا پتر گالی کی ڈیزونی کردہ ہے میرا پتر کے میں دیاں گلہ کردہ ہے اور تیرے ٹوٹے پوٹے چملے آمدہ تیری ابو نے پانچ پانچ بری جواب دیتا ہے متھا چوم کے دیتا ہے پیار کر کے دیتا ہے دست شبکت رکھ کے دیتا ہے بلکہ قدی قدیان جبھی ہویا ہے تیرا باپ تیری خاطر توتلا بولنگ پیائے جنگیاں پنیاں دبانہ چھاڑ کے ہے کاری صاحبے پر تیری خاطر توتلا بولنگ پیائے ہے ڈاکٹر صاحبے پر تیری خاطر توتلا بولنگ پیائے کیا چاہیے میلے دیتے کو کیا چاہیے تیری خاطر جڑا تیرا باپ اچنگا پلا پڑیا تیرا باپ تیری خاطر توتلا بولنگ پیائے آج جو باپ بڑھا ہو گیا ہے آج جو باپ تی زبان جو گل نہیں نکل دی آج جو سباپ زیان کھاں کام نہیں کر دیا آج جو سباپ بیکان کام نہیں کر دے ہون کرنا احسان اپنے باپ تے ہون کرنا نے کی اپنے باپ تے ہون دورانہ پچیس سال والا سین دوبارہ تاں فرمایا فلا تاں کل لخما اوف اپنے باپ نوف نہیں کہنا اپنے باپ نوف تا جملہ نہیں بولنا اللہ اللہ باپ تے سیران تے تاجن ہون دے تے ویر مرن کنڈ خالی باپ تے سیران تے تاجن ہون دے تے ویر مرن کنڈ خالی مام آباد محمد بخشا تے کون کرے رکھو والی اللہ اللہ میں قربان داما حرمایا اوہ خدا کدہ جملہ نہیں بولنا اللہ پھر میں اپنے اپنے کی میں بولانے حرمایا مٹھے گال کرنی ہے سننگ گال کرنی ہے اللہ جی میں نو دسو خا میں اپنے ابو نو کے میں بولانا اجوانوں گان سنے آج درا پڑے لکھے بڑے ہو توسی لیکن ہے سنو درا اللہ میں اپنے ابو نو کے میں بلانا آو میں تو نو دسا صبح تو توسی ہم اپنے ابو جنو کے میں مخاطب کرنا ہے امی جنو کے میں بلانا ہے اللہ پاک نے پرانے پاک اندر ایک نتارہ کر دیتا ہے ایک اللہ دا نبی ہے ایک اللہ دا پاک اندر اپنے ابو جنو پڑا لگائے اپنے ابا جی دے سامنے کھلوتا ہے اپنے ابا جی نہ گال کر لگائے دیکھے میں بلانا دینے حرما دینے یا آباتی یا آباتی یا آباتی لی مطابدو مالا یا سمعو ولا یبصر ولا یبنیان ان کا شیعہ کی تے فرما عبد نے یا آباتی انی قد جانی من علم معالم یا آبتی کا فتح بیعنے احبت کا سراطن سویہ کی تے فرما عبد نے یا آباتی لا تعبد شیطان ان شیطان کانا لرحمان عسیہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی روپہ بلان دینے کی میں بلان دینے یا آباتی کیا معنی اس کا اس کا اببو جی اببو جی اببو جی کہہ کے بلان دینے اور اببو جی بلان دینے حضرت ابراہیم دینے گلان دا اور اببو جی جواب دینے لگنے تک کہنا دینے یا ابراہیموں لای دم تن تغے لار جو منہ کا بہجرنی ملی یا ابراہیمہ تو میں نو سمجھانا ہے ابراہیمہ تو میرن لگلان کرنا ہے میں ترا باپ ہاں خبردار جائے تو بعد میں نے بھٹاں تو رکیا خبردار جائے تو بعد میں نے شرک دل میں جو مرضی کردہ پھیرا جے تو بعد تو بعد نہ کرے میں تنہو فر largار آنگا جے تو بعد نہ کرے میں تنہو پتھر مار آنگا جے تو بعد نہ کرے میں تنہو جہدات بھی چوارک کر دیں آنگا جے تو بعد نہ کرے میں تنہو ودک کریں مار کے کروں پار کر دیں مانگا ہون پھر ابراہیم بولئے گ referred سلامنا لائکے سلامنا لائکے سا اسٹا ہفیر • لگا ربی اینا ہوں گانا بھی خفیہ اے میری ابا جان تسی میں نو تھپڑ مارو گے میں تو اڈا ہاتھ پڑ کے جملا مانگا ابو جی تسی میں نو پتھر مارو گے میں تو اڈی پگڑی نو سلوت مارانگا ابو جی تسی میں نو تکے مارو گے میں ہاتھ چوک کے تو اڈری دوما کرانگا اللہ میرے باپ دا بخت بلاند کر دے اللہ میرے باپ دا چگا واسطہ روے اللہ میرے باپ دا دیرہ واسطہ روے اللہ میرے باپ دے دیرے چرون کا لگیاں رین ابو جی میں نو تکے مارو گے تسی جیدہ تو آگ کر دی ہوگے میں اوہ فتاک دا جملا تو آگے گے نہیں بولا گا امیر محمد یا دوستہ یہ حضرت ابراہیم کا باپ ہے مشرق بھی ہے کافر بھی ہے نبی کا مستاخ بھی ہے وقت کے نبی کو پتھ بیچنے پہ مجبور بھی کرتا ہے پتھ بناتا بھی ہے وقت کے نبی کی نبوت کا منکر بھی ہے گیڑے گیڑے فتح پہ لپ دینے باپ ہے لیکن اس نے باوجود حضرت ابراہیم نے اپنے باپ دادر کر کے دکھایا ہے حضرت ابراہیم اپنے مشرق باپ دادر کر دینے اور تم اپنی نمازی باپنوں گالیاں کرنے حضرت ابراہیم اپنے کافر باپ دادر کر دینے تو چٹی داڑی والے باپنے موتے تھپڑ مارنے تینوں اللہ پاک تو ڈر نہیں لگتا اور حضرت ابراہیم اپنے نبوت کے منکر باپ دیزد کر دینے تو اپنی ماں نو کتی کہہ کے بولانا ہے تینوں شرم نہیں آن دی اللہ دی میں نو قسمیں حضرت ابراہیم کی سیرس سے ہمیں یہ سمک ملتا ہے جڑا ہاتھ باپ کے اٹھے اسے ہاتھ نو کٹ دینا چاہیتا ہے جڑا ہاتھ باپ کے اٹھے اسے ہاتھ نو گتی اگے پاپ دینا چاہیتا ہے جڑا ہاتھ مہاں کے اٹھ جائے اسے ہاتھ نو فیلنے چتے دینا چاہیتا ہے جڑا ہاتھ مہاں باپ کے اٹھ جائے اسے ہاتھ کے طواب دول دینا چاہیتا ہے چکڑے ہاتھ مہا باپ گے اٹھ جائے اس ہاتھوں کو قسائی دے پہدے دنہ کٹ کے کیڑا کر دینا چاہی دے اللہ پاک نے مہا باپ بے رتبہ بڑھایا ہے نہ مہا باپ گے آخ چکڑا جائے دے نہ مہا باپ گے ہاتھ چکڑا جائے دے اللہ 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 میں نے ایک بندہ کہنے لگا دی میرا باپ کافر ہے میرا باپ زانی شرابی ہے میں عوضہ بھی عدب کرا اور پائی جان باپ کافر بھی ہووے عدب پھر بھی عوضہ کرنا ہے اطاعت و فرما برداری اللہ اور اللہ کے رسول کی کرنی ہے کافر باپ دی بھی عدبی دی شریعت اندر اجازت کوئی نہیں تو نمازی باپ نے گالیاں کڑنا ہے زمین پھٹ دی کیوں نہیں تو زمین چکر گھونڈا کیوں نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرابتے زیوہ کارکار کردے جانا دراؤ ماں باپ نے جنت دو میں ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تی جنہاں خدمت کی تی جنہاں جنہاں پا گئے ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاماں کر لے مرم تو باپ دواماں کر لے اللہ رحمت دواماں کر لے اللہ رحمت دواماں کر دے روکی ارج صداماں کر لے سو رنگی کو گل سو رنگی کو گل تاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اللہ پوجہ کرنا ہو میری گا تو ساندے پیرو مرشد جانا پے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینیت نادلنوالا قرآن سننیں گے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَدَا رَبُّكَا اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاقُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِمْدَكَ الْقِبَرَ وَأَعَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَكُمَا أُفِّهُمُ وَلَا تَنْحَرُهُمَا وَقُلْ لَكُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِدْ لَكُمَا جَنَاقَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ الْحَمْهُمَا وَاخْفِدْ لَكُمَا وَاخْفِدْ لَكُمَا وَاخْفِدْ لَكُمَا وَاخْفِدْ لَكُمَا چاہی جائے توجہ کرنا میں نے یہ بھی کہنے سمجھا دی تذکرہ ماں باپ دا کرنا تیر مال کوڑے کر رکھنا تیر دسکیاں ماری جانیاں تیر روئی جانیاں ڈیسو 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 سیال کوٹ چینج ہو گیا فلانی تھا تینج ہو گیا گجرانے ہینج ہو گیا فلانا واقعہ فلانا واقعہ قرآن ختم ہو گیا ہے قرآن میں کوئی واقعہ آپ کو نظر نہیں آتا شرب تے بھی مرچالی دبی کوڑے تے رونا ہی رونا ہے لازمی دسکیاں لانیاں ہی لانیاں ایک کو ضروری رہے سمجھاؤ مسائل لوگوں کو اور چھوڑا واقعہ سیال کوٹ کر گجرانوالا کے قرآن بڑا پڑا ہے والدین کی عزت و حضمت تو چاہو حجمت کے ساتھ قرآن پڑو اللہ اللہ توجہ کرنا خدر آپ تیزی خوصہ دنے کی پہلا پہلا موقع میں وچ گدی گدی کاورڈ کر لینا تے نو میرے مزائی دن پتا نہیں تے بھائی گھو سانہ کریا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خدر آپ تیزی بکار غور کر دے جانا درا ماں باپ تا رین سین کی میں دانا چاہی جائے اس بات پہ بھی غور کرنا گئے خدر آپ تیزی بکار توجہ کرنا اللہ تا ایک نبی ہے اللہ تا ایک پیغمبر ہے ویسا پیغمبر نلپ رامانے حسد کیتا حسد کر کے ماں باپ کھوڑوں جدا کر دیتا سمجھ گئے ہونا نبی کیڑائے سیدنا در اپتے یوسف علیہ السلام پرامان حسد کیتا حسد دیبنا پے اپنے باپ کھوڑوں دور کرم دا پلاننگ بنایا پے پلان بنایا آکے اپنے ابا جنہوں کہیں دینے ابو جی یوسف نو ساڑے نال پے جو نا جنگل بھی ابا آمدی امدر کھڑے گا ساڑے نال پرے پھرے گا فریش ہو جائے گا ابا جنہوں موٹیویٹ کر کے حضرت یوسف پیغمدنو نا لے کے جام دے پینے اینجو چکدائے کپمدائے کپراہ چکدائے تے دوجہ جلدی جلدی دکڑ پھڑ لیں دے میں نے بھی پڑانا میرا بھی پڑائے امتھا چمدائے اندنو تیجا پھڑ لیں دے میں نے بھی چکانا میرا بھی پڑائے جمیں ترسے پینے جناب تے یوسف دے مغبتوں تے حضرت یقوب خوش پیغمدنے حضرت یقوب پیغمبر رادی پیغمدنے پتر سخی امرنا ماں باپ دا خون ہے میں بددہ ریندہ ہے پتر ہاں سے پیننا اسی کی سمجھنے آن ساڑھے ماں باپ ساڑھے پیسیاں پہ پھک گئنے اللہ دی قسمیں تے یا کران دے میں یا بیوی نو بیکھے آئے آپ شہر ریندہ ہے والدین پینڈ ریندینے تے جے کتے مہینے بعد اببا جی نے تیاری کر لی میں شہر پتر نو ملے آماؤں تے شہر جناب پتر نو ملے آماؤں ہاں سے پھک گئنے آج اببا گئیٹ تاپتا پی آئے تے میان بیوی آپس وید گلہ کر دینے پیسے لینائے ہونگے پیسے لینائے ہونگے تیری اببینے کدی پیسے کوئی کدی نہیں پکھے تیری اببینے کدی ازا حال دا لوٹ نہیں پکھے شرم کریا کر شرم کریا کر دینیاں گلہ کر دینے مجھے دین جت کی گزر گئی انہوں پیسیاں دی لوڑ نہیں انہوں پیسیاں دی لوڑ نہیں ماں باپ پیسے ہم دے پکھے نہیں ہم دے ماں باپ پولا دے مسکورا کر دے پکھے ہم دے نہیں اپنی امی نواز کے بخا دیا کر تیری ماں تیرے ہاسے تے کئی مہینے سے اطماد گدار دے گی اپنی اپنی نواز کے بخایا کر اپنی اپنی نواز کے بخایا کر اینجدیاں نکیاں نکیاں گلان اپنے دل بے چلے آیا کر ماں باپ قدوں پیسے ہم دے پکھے ہم دے نہیں مان باپنا عدب نل پیش آیا کر اور میں بھی گلکیا کرنا ماں آم بندے نو مار نوے آم بندہ گوڑی نل مر جاندہ ہے کسے بندے نو مار نے پسٹل چپاؤ گوڑی مارو گوڑی بندہ فنش کسے بندے نو مار نے مارو ٹریپل ٹو وچ پاؤ گوڑی مارو بندہ مر جائے گا بندے گوڑیاں نل مر دینے مان باپ اولا آپ دیتا نیا نل مر دینے ماں باپ اولا آپ دینے چڑکا نل مر دینے یہ یقین نہیں آدھا کسے بھوٹے باپیں اوپر آنے جا کی اور ٹلتے بٹھا کے چادی پیالی پلا ہڑی ہڑی باپا رو پہ گا دیکھے گا پھترا میں بمار نہیں سیوں نا میں نو اولا آپ دیتا نیا بیمار کر دیتا ہے میں نو میری اولا آپ دے دکھانے بیمار کر دیتا ہے جدو تو اپنے 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 کے نا چپ کر اپنے نا بولیا کر یہ تیری زبان چو گال نہیں نکڑی یہ تیری زبان چو کار تس نکڑے ہے جڑا تیری اپے دے سینے چھارڈ ٹیک گھر کے بعد گئی آئے جدو تو اپنے امینوں کین ہے امینوں میں کھاپنا پایا کر تے کانوں نہ کھایا کر یہ تیری زبان چو گال نہیں نکڑی یہ تیری زبان چو گوڑی نکڑی ہے جڑی تیری ماں دے سینے ویچ ٹی بی کر کے بعد گئی ہے نا ماں باپ گوڑیاں نڑ نہیں مر ماں باپ گوڑیاں نڑ نہیں مر دے ماں باپ لاب دے تھانیا نڑ مر دے نہیں اسواب دے ماں باپ روک دی دکھنا بیا کر اپنے ماں باپ کا تو دل نم دکھا دل نم دکھا اپنے ماں باپ کا تو دل نم دکھا دل نم دکھا اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزک نہ بنا اپنے ماں باپ کا تو دل نم دکھا دل نم دکھا باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے ماں کا آن چل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے ماں کا آن چل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے اپنے ماں باپ کا تو دل نم دکھا دل نم دکھا پاپ دی گود چو نکڑے کمی دی گود بیچ چلے گئے مصر دی منڈی بیچ چلے گئے مصر دی منڈی چو نکڑے مصر دی محلہ بیچ چلے گئے مصر دی محلہ چو نکڑے مصر دی جیل بیچ چلے گئے مصر دی جیل بیچ چلے گئے مصر دی پرائیم منسٹر بن گئے آج اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر دی بادشاہ بتا کر دیتی ہے تخت شہانہ تے بیٹھے جناب دی یوسف سامنے پرابورے پھڑ کی آگے نے اس گھلے دا سوال پر کر دینے ایک دپائے دو جی دپائے دوسری دپا بنی امینو اپنے کھوڑ رکھ لیاو پھر تیسری دپائے مارج دو ناندی حالتے ویکھی دے فرما دینے خالہ حالہ لیم تم مافیل تم بھی یوسف آبا خی چام دیو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا حیران ہوگے پریشان ہوگے ایٹی پرانی چاڑیاں سادھاں دیکھا اللہ جی کی میں پھئی کھول دی گئے پھر بے کے گروسر وال جرت کر کے کہیں دینے اے کتے تو سی یوسف نہیں ہو فرمایا میں یوسف آبا آنا یوسف کو وہاں دا خی ہی قد من اللہ فالینا میں یوسف آبتے ہیں میرا بھائی پھنی امین ہے اللہ پاک نسا دیتے کرم کر دیتا ہے اے میرا کرتا لے جاؤ تے میرے ابو جی نو میرے گھول لے کر کے آونا میر مخمبہ دیا دوستا اے گال پلے نڑپن کے لے کے جانبالی یہ ایک قرام دا قصہ ایک و بار دا قصہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دیتا ہے جناب یاکوب علیہ السلام اپنے باپ نمینواتے اپنے بیٹے نمینواتے مصر وے چائے نے ہنی گھر کے باپ بیٹا گلے لگ گئے نے چاڑیاں ساناں بے بچھڑیا باپ دے بیٹا آپ پسندر گلے لگ کے ملے نے حضرت یوسف پیغمدر اپنے باپ جنہوں پائے پیئے ماؤس ویچ لے کے آئے لیں میں جو کرسیاں لگیاں ہونگیاں حضرت یوسف پیغمدر نے سو دیا میں اپنے باپ نو وزیر خدا نام دے کرسی تے بٹھا ماں پھر اپنے اپو بھل بکھے آئے نہیں 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 کرسی چھوٹی ہے میرے اپنے دا شان بڑا ہے میں اپنی والے پا مطرمان ہوں اے وزیر اللہ دے کرسی تے بٹھا ماں نہیں 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 کرسی چھوٹی ہے میری ماں دا شان اچائے میں اپنے اپنے کورنر دے کرسی تے بٹھا ماں نہیں 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 کرسی چھوٹی ہے میرے باپ دا شان بڑا ہے حضرت یوسف پیغمدر کرسیاں بیکھتے گئے کے دے تے بٹھا ماں کے دے تے بٹھا ماں آخر ندر اپنے تخت پیئے قرآن کہیں تا و رفع اببیک علا العرش و خروا لگو سجد فالا یا ابدی هذا تابیل رؤیای من قبل قد جانا ربی حقا و قد احسن بی اذا اخرجنی من السجنی و جا فکم من البدوی و بعد اندغ الشیطان بینی و بین اخواتی انا ربی لطیف اللی مایشا اللہ اللہ میں قربان جاما حضرت یوسف نے اپنے باپنوں تخت سے بٹھایا اپنے باپنوں تخت و رفع اببائی علا العرش اس قرآن میں لکھا ہے یہ نوائے وقت کا تراشانی پڑھ رہا میں کی تو رت کے گل نہیں کر دا قرآن دی صورہ یوسف اچھ لکھیا ہے و رفع اببائی علا العرش اپنے تخت پر بٹھایا حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو ایک تو تقریر سن کے کرے جانا ہے جیسے بیٹھتے تو سننا ہے او دی قیمت بھی تے لیوے جرکھنی ہے جیسے منجیت تے رابا سندا ہے او دی قیمت بھی تے لیوے جرکھنی ہے جیسے بیٹھتے تو سننا ہے او دے تے پاسا پلٹی ہے تے پتا نہیں لگ دا تے جڑی منجیت تے رابا سندا ہے ایٹے موٹے وان دی بڑی ہے تے جو کروٹ لیں دا ہے تے کئی کئی وادہ دیں دی او چار پائی میں نو دا سنا تو کے میں عدب کرنے اپنے باپ دا میں نو دا سنا تو کے میں عدد کرنے اپنی ماں دی اپنی بیٹی اپنی ماں بیٹی تھی اپنیاں بی بی باستے بارا بارا خرموسم سے جوڑے لے کیانائیں تی تیری بیری ماں وانٹے پرانے کپڑے پین کر کے گزارہ پی کر دیئے پیواند لگا کر کے گزارہ پی کر دیئے میں نو دا سنا تو کے میں عدب کرنے اپنے ماں باپ دا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایک زمن میں گانی آب داگی میں ذکر کراؤں ایک والتے ایک جناب ہو دا جناب بیٹا 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 باپ دا جناب ماں خوت ہو گئی بیٹے نے بڑی بڑی کوٹھی پائیے بڑی خوبصورت کوٹھی بنائی یہ کوٹھی دیمدر انہیں گے دیناڑے کو چھوٹا جا کمرہ اپنے اپودہ بنائی ہے وہ جمدر اپودہ پسرا لگ کیتا ہے کھان والے برتن لگ کیتے نے روزانہ تو چھوٹا جا پچھا اور نا خاص برتنہ بیٹے کھانا لے کر کے اپنے دادے بو آتے جامدائے ماں کے دیل ہے بیٹا دادا برو کھانا بے گیا اور دانہ اونا برتنہ چھانا لے کر کے جامدائے اب سب دراتا کو بچھا اپنے دادا بو آتے وہ نا برتنہ بے جا کھانا لے جامدائے ایک وقت آیا بابا فوت ہو گیا تنیا تو چلا گیا تے پتر نے شکر منائے چنگایا بابا مغرون لگا وہ نے کی گیتا چنگیر بھی سوٹ جتی گلاسی بار سوٹ جتا وہ نکا جب بچا کیا ہے گلاسی چوکے لے کے آیا ہے چنگیر بھی چوکے لے کے آیا ہے کولی بھی چوکے لے کے آیا ہے اپا بابا کہندا بیٹا اپر تن کیوں لے کر کے آیا ہے اکو بیٹے نے بڑا جیب جواب ہجتا ہے کہندا بابا اے پر تن میں سمال کے رکھ لماں گا جتو تو بھوڑا ہوں گا تے میرا بیٹا ہے نا برتنہ جتنو کھانا بیا کرے گا لوگو تسی کی سمجھ دیو اس بچے نے انتقام دیوا جاتے ہیں جا کھے ہے نہیں 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 نکے جے بچے نے انتقام دا کی پتا ہے پھر بلا بچے نے جی کیوں آ کھے ہے بار بارو نا برتنہ جتے کھانا لے جا کے وہ سو پچے دہ دین بڑھ گیا ہے جڑے بڑیوں جاندے نے شیشے دے گلاچ پانی پین دے کابل نہیں رہ جاندے جڑے بڑیوں جاندے نے دنر سیٹاں میں چروٹیاں کھان دے کابل نہیں رہ جاندے جناتیاں داڑیاں میں جسو فیدی اترام دیئے وہ چنگے پستریاں پس سون دے کابل نہیں رہ جاندے حضرات دیبکار یہ مقافات عمل ہے یہ مقافات عمل ہے اس وابتی آجاب اپنے ماں باپتی عدد کریا کر ہائی عمر درازیدہ تین مورا آدم میتا سجاما یہ کلم بھی میرا ہے زبان بھی میری ہے حضر میرے رب کہے ہائی عمر درازیدہ تین مورا آدم میتا سجاما ماں باپ نورا دی کر تین مورا آدم میتا سجاما نورا آدم مینا جے باپ دعا کرے تین یا تل جان بلانا پڑا سنائے و بیڑائے جت ماں باپ بڑے رائے اس ویڑ کے ریندیاں نے سیدہ کھوڑیاں چھاما اس ویڑ کے ریندیاں نے سیدہ کھوڑیاں چھاما اللہ اللہ میں قربان جاما میری گھر کے ساتھے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک سینہ دلنبانا اللہ کا قرآن بیان کردائے حرم آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا إِلَّا إِيَّاكُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِنْ مَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَعَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَكُمَا عُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَكُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِذْ لَكُمَا تَنَاخَدْ زُلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُرْ وَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي سَغِيرًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے فرمایا لیڑا بندہ چاندالا ہے میری عمر بھی بعد جائے فرمایا انہوں چاہیدہ سلح رحمیلی کریا کرے تے اپنے ماں باپ نلوینے کی کریا کرے اللہ 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 دیئے بھی پاکے بیکھ لیا تسی زمینہ نو بڑا کچھ کر کے بیکھ لیا سپریمہ تسی ازمایاں خوابنا تسی ازمایاں بڑا بڑا کچھ تسی ازمایاں دیکھ میرے نبیدہ نسخہ بھی ازما لو میرے نبیدہ تسیہ طریقہ بھی ازما لو میرے پیغمدر کے طریقے پر عمل کر ازما آخری میں کھلو چلو یار ازمایی لو بڑا کچھ ازمایاں تسی ہر چھ ازمایاں ایٹھو آجڑی ایٹھے بار کو نمی کلفیاں لی دکان کھول جائے وہ بھی ازمایی لیندے ہونا اب بس ہم دے بھی چو پجام آل دی کو پڑی فقید دے 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 وہ بھی ازمای لیندے ہو کو نمی پانا لی دکان کھول جائے وہ بھی تیاں پین تیاں دا پان ازمای لیندے ہو اس قوم دا کی کریے ایم اینا نمیاں سپریم آدمائیاں اینا نمیاں خات دا آدمائیاں اینا نمیاں کلفیاں آدمائیاں اینا نئی ازمایاں نراب دا قرآن آدمائیاں نا کملی والے دا فرمان آدمائیاں جو آدمانے والی چیز ہے وہ آدماتے نہیں ہو بھی یا تین یا دیاں کلفیاں آدمان دے ہو اے آدماؤ قرآن جرک پڑے سامنے پہ آئے ہیں ازمیشتے طور تے چلو کل تو شروع کر دے ہو اپنی اپنی برابدری تصیلہ رہے ہیں میں شروع کر دے ہو کل تو کہ کل تو ماں باپ دی عزت شروع کر دے ہو بیکھو تو صحیح آپ پاک کی میں نام دے ہو بیکھو تو صحیح آپ عزت کی میں دیندہ ہے آدماؤ تو صحیح رسول اللہ جدا کلمہ پڑیا ہو دی غالت دی آدماؤ جدا کلمہ پڑیا دی غالت ماں کی تو بیکھو انشاءاللہ انشاءاللہ جدو محبوب تی سیرت اور محبوب تی طریقہ آدماؤ گے باپنو دے اللہ او دنو چنگی تینو دے چھڑے گا پڑیا سو باپنو دے اللہ تینو داہر دے چھڑے گا تو باپنو داہر دے اللہ دنو نک رہے چھڑے گا عزت دے کر اپنے ماں باپ عدب دے کر اپنے ماں باپ دا اللہ پاک دی بارگاہ جمدر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین hele اللہ الحمدلللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلاة والسلام علیہ سیدل انبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اکما صلی تعالی ابراہیم اللہم بارک علی محمد اکما بارک تعالی ابراہیم مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار میں سب انشفاء عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے نرد آوتاں گرہ اندر اسپطال اندر درون ملک بیرون ملک جتنے بیمار میں سب انشفاء عطا فرما یا اللہ مقروضان دے کرزے دور فرما پریشانہ دیا پریشانیاں دور فرما دکھی دلان دکھ دور فرما جن اکل اولاد نہیں نیک نرینہ سال اولاد عطا فرما یا اللہ جن اولاد دیتی ہے تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ اس مسجد نو اید خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑی اج دے مزبان نو کھانا پکانے والے احباب نو اللہ سب نو برکت عطا فرما یا اللہ میرے محسن بلکہ جماعت محسن فضیلت الشیخ حضرت قاری صحیب احمد بیرو حمدی اللہ انہ دے زندگی جن در پرکت فرما اللہ انہ دے جہود نو اپنی بارگان در قبول و منذور فرما اللہ اس گاؤں در پر اس گاؤں تو علاوہ جتھے جتھے وقت دے دین دا کام کر رہے اللہ انہ دے محنتہ نو اپنی بارگان در قبول فرما میرے مولا کریم جو سنیاں سنایاں عمل دی توفیق عطا فرما جن احباب میں آج دے پروگام دا احتمام کیتا اللہ انہ دے نیک مقاصد پورے فرما اللہ انہ دے جائز تمنا و حاجتہ پورے فرما و صل اللہ تعالی علا خیل خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت گیا ارحمل راحمین